دوستو ایک بار کی بات ہے ایک دارشنک ایک ہاتھ میں مشال اور دوسرے میں پانی کی بالٹی تھامیں ایک نگر کی سڑکوں سے گزر رہے تھے اس نگر میں ان کا کافی سمان تھا اتہ اسے اس روپ میں دیکھ کر لوگوں کو بڑا اشترہ ہو آخرکار کسی ایک وقتی نے ان سے پوچھ ہی لیا کہ آپ ایک ہاتھ میں مشال اور دوسرے میں بالٹی اٹھا کر کیوں چل رہے ہیں اس کے پیچھے ادیش کیا ہے آپ کا دارشنک نے کہا اس کے پیچھے میرا بہت بڑا ادیش ہے میں مشال کی آگ سے سورگ کے سبھی سکھوں کو جلا دینا چاہتا ہوں اور پانی سے نرک کی آگ کو بچھا دینا چاہتا ہوں تاکہ آدمی سورگ کی رنگین کلپناوں اور نرک کے بھیانک درشیوں سے پربھاویت ہوئے بینا کرم کے پت پر آگے بڑھے اور کرتوی نشت بنے کسی کو اس کی بات پوری طرح سمجھ میں نہ آئی تب ہی کسی نے پوچھا آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ کسی ویکتی کے کرم سورگ کی سکھد کلپنا اور نرک کی بھیانکتہ سے پربھاویت ہوتے ہیں کیا سورگ اور نرک کو دیکھ کر ہی ویکتی اپنے کرم کرتا ہے دارشنک نے کہا ہاں سورگ اور نرک کے درشیوں کو دیکھ کر ہی ویکتی اپنا کرم چنتا ہے اس سنسار میں ادھکانش کے دماغ میں سورگ کی سکھد کلپناوں اور نرک کے بھیانک بھوت سوار رہتے ہیں وہ جو بھی کرتے ہیں انہی سے پربھاویت ہو کر کرتے ہیں میں سورگ کا لالچ اور نرک کے بھائے دونوں کو مٹا دینا چاہتا ہوں تب ہی کسی نے پوچھا اس سے ہوگا کیا آپ اس سے ثابت کیا کر لیں گے تب دارشنک نے کہا جب ویکتی سورگ کے لالچ اور نرک کے بھائے سے مکت ہو جائے گا تب ہی وہے اپنے کرتاویوں کا صحیح پالن کر پائے گا تب ہی ایک حقیقت میں زندگی جیے گا اس پرکار جینے سے ہی ویکتی کے چہرے پر جیون کی اصلی مسکان پرکٹ ہوگی ایسے ویکتی کے لیے سورگ بھی اسی دنیا میں ہوگا اور نرک بھی اسی دنیا میں ہوگا وہے اپنے کرموں سے سورگ اور نرک اسی دنیا میں جی بھی پائے گا تو دوستو اگر یہ کہانی آپ سبھی کو اچھی لگی تو پلیس کہانیوں کا ڈھابا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا ہم آپ کے لیے ایسی ہی جانوردک کہانیاں صدیب لاتے رہیں گے ملتے ہیں ایک اور نئی ایو امکیانوردک سکشہ پرت کہانی میں تب تک کے لیے دھنے والد